ہاں جی اسلام علیکم بچے آپ لوگوں کی لیبڈیری سائنس کی یہ کلاس ہے بیٹا آپ لوگوں کا تھرڈیئر کا جو ہے سلیبس وہ آپ کو پتا ہوگا آپ لوگوں نے بکس بھی میرا خیال ہے خرید لیوں گی وحرحال بکس آپ جو ہے نا وہ خریدی ہے گا شبیر شاہد ہوتوانی کی کتاب ہے چھوٹی سی بک گرین کلر کا اس کا ٹائٹل ہے رہبرے لیبڈیری سائنس یہاں پر آپ کو ذرا یہ ایزی وے میں لکھی ہوئی ہے باقی جو کتابیں ہیں وہ ذرا مشکل ہیں تو اس وجہ سے آپ یہاں پر سے ہی اپنی تیاری کیجئے گا ابھی فیلحال مجھے سلیبس نہیں ملا وہ میرے پاس پڑا ہوئے لیکن بہرحال پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ سلیبس بھی سارا نکال کر ڈسکس کر لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اس کا پہلا چپٹر ہے بیٹا کتب خانوں کی تاریخ تاریخ سوری انٹروڈکشن ٹو لائبریریز اب آپ میں سے میرا خیال ہے کہ بہت ساری سٹورنٹس نے شاید اس کو ایف اے میں بھی پڑھا ہوا ہو تو ایف اے میں جب آپ نے بیٹا اس کو پڑھا تھا تو آپ نے لائبریری کیا ہوتی ہے لائبریری سائنس کیا ہوتا ہے کتب خانے کیا ہوتے ہیں یہ سارا کا سارا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن شاید کچھ بچے ہیں جنہوں نے نہ ایف اے میں پڑھا ہو تو بیٹا لائبریری جو ہے لفظ لائبریری یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے اور جو کہ لاتینی زبان لبرا سے نکلا تھا اور لبرا کے معنی تھی درخت کی چھال یا گودہ بلکہ شروع میں جب آپ لوگ اس کی ہسٹری پڑھو گے نا بیٹا تو آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں مختلف قسم کی اشاروں کی زبان تھی پھر وہ لکھتے تھے اشاروں ایک تو اشارے ہاتھوں سے اشارے تھے پھر وہ انہوں نے کچھ مارکس بنائے ہوئے تھے کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کے ذریعے وہ گائیڈ کرتے تھے جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر ایرو کا نشان ہے ملو والے اشاروں کے زبان جو تھی وہ والی بھی چل رہی تھی پھر ایسا 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 جب یہ حروف تحجی ایجاد ہوئے حروف تحجی کے بعد بیٹا پھر اس میں یہ ہو گیا کہ جملے بننے شروع ہوئے لفظ بننے پہلے شروع ہوئے تو سب سے پہلے لکھنا جو تھا وہ درخت کی چھال پہ لکھنا شروع ہوا تھا کاغذ تو اس وقت نہیں تھا کاغذ بہت دیر بعد آیا تھا تو درخت کی چھال پہ تو قدیم مصر کے جو باشندے تھے وہ دریائے نیل کے کنارے اگنے والا ایک درخت تھا نرسل نما درخت ہوتا تھا اس کی چھال اور گودے کو کاٹ کے وہ شیٹے بناتے تھے کاغذ نما شیٹے ہوتی تھی مطلب وہ ویسے اس کو کاٹ کے اور اس کے اوپر لکھا جاتا تھا یہ ابھی بھی کاغذ کی لائبریری میں ہمیں ملتا ہے پپائرس اس کا نام تھا اور اس کے جو تیار شدہ رول ہوتا تھا اس کو لبرا کا نام دیا جاتا تھا اور اسی پہ لکھا جاتا تھا تو پھر یہ کہا گیا کہ لائبریری سے مراد جہاں علمی مواد کو متعلق لئے بقیدہ ترتیب و تنظیم سے رکھا جائے لائبریری کونسی جگہ ہوگی جہاں پہ ایک ارینجمنٹ کے تحت چیزوں کتابوں کو رکھا جائے گا ٹھیک ہے اب سائنس آپ پڑھے ہو لائبریری سائنس لائبریری تو آپ کو پتا چل گئی کہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے کتابوں کو رکھنا ہے کتابوں صرف کتابیں نہیں مراد بیٹا اس میں جو ہے وہ مطبوع مواد اور غیر مطبوع دونوں مواد پرنٹنگ مٹیریل میں بھی اور نان پرنٹنگ مٹیریل میں بھی دونوں جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ سائنس سائنس کیا ہے سائنس جو ہے بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ سائنس سے مراد وہ علم ہے جو تجربات اور مشاہدات سے حاصل کیا جائے ایک بات ہوتی ہے جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ فلان چیز ہے لیکن جب تک ہم اس کو تجربے کے ساتھ دیکھیں گے یعنی اس کو مشاہدے کے ساتھ دیکھیں گے یعنی تب تک ہم اس کو کنفارم نہیں ہوں گے اس کے بارے میں تو سائنس وہ ہوگا جس کو ہم پرکھا جائے گا پہلے بات کو پرکھا جائے گا اس کا مشاہدہ کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو ہاں جی واقعی اس کے اوپر سٹیمپ لگ جائے گی کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے تو یہ اس کو سائنس ظاہر ہو گیا کہ لائبریری سائنس سے کیا مراد ہوا لائبریری سائنس سے مراد وہ علم ہے مطلب پہلے تو ہم نے لائبریری دیکھا تھا کہ لائبریری کیا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے علم کیوں سے knowledge کون سے وہ knowledge ہے جو لائبریری سے متعلق ہر قسم کے علمی اور عملی تمام امور کو زیرے بحث لائے گا ٹھیک ہے نا جو ہم عمل کرتے ہیں لائبریری کو چلانے کے لیے آپ نے رنگاناتھن کے پانچ اصول پڑے ہوں گے رنگاناتھن کے پانچ اصول جس کے اوپر لائبریری جو ہے وہ قائم ہے اس میں ایک اصول تھا کہ یہ growing organization ہے growing organization ہے مطلب کہ یہ پھلنے پھولنے والا ادارہ ہے اس میں اگر آج سو کتاب ہے تو لازم نہیں کہ یہ سو ہی رہے گی بلکہ اس کا مطلب ہے کہ کل کو یہ دو سو ہو سکتی ہے پرسوں کو یہ چار سو ہو سکتی ہے جیسے جیسے لائبریری کو بنے ہوئے عرصہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے یہ تعداد بڑھتی جائے گی ٹھیک اچھا جی اب یہ ہمارے پاس ہو گیا کہ لائبریری کیا ہے اور سائنس کیا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں اب اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع شروع میں پتھروں پہ لکھتے تھے ہڈیوں پہ لکھتے تھے پتوں پہ لکڑی اور مٹی کی پھر تختیاں بننا شروع ہوئیں پھر چمڑا بنا اور یہ ساری چیزیں جب لکھی جاتی تھی تو ظاہری بات ہے ان کو لکھنے کے بعد کسی نہ کسی جگہ پر ہم لوگوں نے اس کو محفوظ بھی رکھنا تھا ملکہ اب ایک بقاعدہ ایک ہمیں پروپر پلیس چاہیے تھا جہاں پہ ہم نے ان چیزوں کو رکھنا تھا اس جگہ کو کتب خانہ یا لائبریری کا نام جو تھا وہ دیا گیا اور وہاں پر اس کو سنبھالنے کے لیے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے اور انسان جو ہے وہ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار جب تک ظاہری بات ہے کسی جگہ پر وہ پائیدار چیز پر وہ نہیں اس کو تحریر کرے گا یا پائیدار چیز پر اس کو منتقل نہیں کرے گا تو وہ تجربہ یا مشاہدہ تو اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا اس وجہ سے اس کے لیے ہمارے لائبریری کا ہونا بہت ضروری تھا ٹھیک ہے اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں قدیم زمانے میں تو پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا قدیم زمانے میں تو پپر بھی نہیں تھا تو تب کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی جو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اس کو مسودہ یا کلمے کتب یا دستی کتب کہا جاتا تھا ٹھیک ہے اور پہلے پہل یہ ہوتا تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کتابیں جو ہیں ان کے استعمال پر پابندی ہوتی تھی بیٹا صرف بادشاہ جو اس زمانے کا ہے وہ یا پھر جو اس کے وزراء ہیں ان کے علاوہ کوئی اور ان کو استعمال نہیں کر سکتا تھا ان کتابوں کو زنجیروں کے ساتھ باند دیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو کتاب کی اہم اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کتاب کی اہمیت تو شروع سے ہی موجود تھے کیونکہ ہم بہت سارا نالج جو ہے وہ کتابوں سے ہی حاصل کرتے سارا کچھ جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ نہیں جان سکتا اس کے لئے اس کو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی گائر لائن کی ضرورت پڑھتی ہے اور وہ گائر لائن اس کو کتاب دیتی ہے اب بچے اس کے بعد یہ ہے کہ رنگا ناثن مطلب اس کے لئے تھا نا کہ رنگا ناثن ایک تو میں نے بتایا آپ کو کہ گروئنگ ارگنائزیشن ہے پھر اس کا تقلی لائبریری تین چیزوں مطلب وہ جو لائبریری ہے وہاں پر ایک جگہ ایک بلڈنگ ہے اس میں کتابیں موجود ہیں لیکن وہ ابھی نامکمل ہیں کیونکہ وہ کتابیں جو موجود ہیں ان کو سنبھالنے والا اس کو گرمی سردی سے بچانے والا دیمک سے بچانے والا اس کے لئے عملہ چاہیے اچھا اب عملہ بھی آ گیا اب کتابیں بھی آ گئی ہیں اب اس کے بعد کیا ہوگا اب اس کے بعد اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کتابیں بند پڑی رہیں گی عملے نے سنبھال لی ان کے نمبرین کر لی ان کو کیٹلوگنگ کلاسیفکیشن سن سارا کچھ ہو گیا لیکن اب کارین کی بھی تو ضرورت ہے نا کہ وہ آ کر پڑے مطلب لائبریری جو چیز ہے یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہو گیا نا ایک کتاب ایک کاری اور ایک ایک کاری ایک کتاب اور ساتھ عملہ ٹھیک ہے جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تب تک یہ possible ہی نہیں ہے مطلب وہ جو زمانہ جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب وہ زنجیروں سے باندھ کے کتابوں کو رکھتے تھے اس زمانے میں جس جگہ پہ کتابیں موجود تھے اس کو لائبریری کا نام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس کے پاس کاری نہیں تھا عملہ نہیں تھا ان کے پاس ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو بیٹا اس کی نا وہ دیکھ لیتے ہیں دیفینیشنز دیفینیشنز الہاج محمد زبیر نے جو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس امارت کو لائبریری کہتے ہیں جہاں کتابیں وغیرہ برائے مطالعہ اور حوالہ جمع کی جاتی ہیں حوالہ سے یہاں پہ مراد ہے بیٹا ریفرنس ورک مضالب اب آپ کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہو آپ کو اس کے لیے کوئی مواد چاہیے مواد چاہیے آپ جاتے ہو لائبریری میں وہاں سے کوئی انسیکلوپیڈیا اٹھاتے ہو اوڈشنری اٹھاتے ہو کسی چیز کا آپ کو مطلب نہیں آرہا آپ اوڈشنری اٹھاتے ہو اس سارے کے لیے بھی اس کو ہم کہیں گے کہ آپ حوالہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ گے ہو تو الہاج محمد زبیر نے کہا ہے کہ صرف وہی امارت جو ہے وہ لائبریری کہلائے گی جہاں پر کوئی ریڈنگ کے لیے بھی آتا ہو اور ساتھ حوالہ جاتی کتب کو یوز کرنے کے لیے بھی ایسا رنگا ناثن کیا کہتے ہیں کہ لائبریری اپنے طور پر تعلیم حاصل کرنے کی سیلف ایڈوکیشن کا ذریعہ ہے جسے ہر خاص و عام مرد اورت جوان بڑا امیر غریب ذہین کنزر مطلب کوئی بھی کوئی بھی شخص لائبریری میں آ سکتا ہے خواہ وہ رکشے والا ہے خواہ وہ کوئی سکولر ہے خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ بچہ ہے خواہ وہ بڑا ہے کسی پہ کوئی رسٹرکشن ہم نہیں لگا سکتے ہیں اور سیلف ایڈوکیشن کا بہترین ذریعہ لائبریری ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اکسفورڈ انگلیش ڈشنری بہت نام سنا ہوگا آپ نے ڈشنری کو یوز بھی کیا ہوگا اس میں کیا کہہ رہے ہیں آپ اس میں ال نکالو گے ال سے لائبریری نکالو گے تو وہاں پر اس کی ڈیفینیشن یوں لکھی ہوئی ہے کہ کتب خانہ یا لائبریری ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کتابیں بغیر کتابیں برائے متعالیہ و تحقیق اور حوالہ موجود ہوں مطلب جو الہاج محمد زبیر نے کہا اور اکسفورڈ یونیورسٹی اکسفورڈ ڈشنری نے بھی وہی کہا شبیر شاہد ہوتوانی جس نے یہ بک لکھی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں علمی مواد منظم انداز میں برائے متعالیہ حوالہ تحقیق اور اجرا رکھا جائے مطلب اب انہوں نے اور ڈیٹیل میں چلے گئے منظم انداز میں ایک ارینجمنٹ کے تحت ہو یہ نہیں کہ ویسے ہی کتابیں رکھی ہوئی ہوں ایکنومکس کی کتابیں بھی وہی پر پڑھئی ہیں اور اسلامیات کی بھی وہی پر پڑھئی ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے پوسیبل یہی ہے ہمارے لئے کہ وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت ہوں تب ہی ہمیں آسانی ہوگی اس میں کارین کے اظہان میں کارین کے ذہنوں میں اُبرنے والے تقریباً ہما قسم سوالات کے ممکنہ جوابات کی سہولت مہیا ہو اور ایسی لائبریری ہوگی جہاں پر آنے والے اس کے تمام کارین کے ذہنوں میں جو سوال آتے ہیں جن کے جواب کی وہ تلاش میں ہوں جو کہیں پر ان سے اور نہ ملے تو وہ لائبریری وہ جس جگہ پر آئیں اسے ہم لائبریری کہیں گے ٹھیک ہے انسیکلوپیڈیا آف بریٹینکا اس میں کیا ہے مطبوعہ و غیر مطبوع مواد مطبوع پرنٹنگ مواد جو پرنٹنگ فارم میں ہیں اور غیر مطبوع میں مائکرو فلم فوٹوگراف ریکارڈ سلائڈز یہ ساری چیزیں غیر مطبوع میں آ جاتی ہیں کہ ایسا منظم اور ترتیب شدہ زخیرہ اور بغرز مطالع اور تحقیق برائے خاص و عام ہو سب کے لئے ہو اور پھر ایک اور نے کی ہے لائبریری is the source of and sort of information اور knowledge ٹھیک آنسہ نسیم فاطمہ کہہ رہی ہے کتب خانہ علم کی حفاظت ترتیب اور ترسیل کرتا ہے حفاظت کرتا ہے کتب خانہ کتابوں کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اس کو ترتیب سے رکھتا ہے اس کو ایک arrangement کے تحت رکھتا ہے ایک نومکس کی بکس ایک جگہ آئیں گے اسلامیت کی ایک جگہ انگلیش کی ایک جگہ literature کی ایک جگہ ہوں گی اور ترسیل دوسرے لوگوں تک وہ مواد جو ہے اس کو پہنچاتا ہے اب انہوں نے اس کا کمبائن جو ہے ایک بنائی ہے اس کی جو definition وہ ہے کتب خانہ ایسی جگہ یا عمارت کا نام ہے جہاں کتب وہ دیگر علمی مواد کا منظم مجموعہ بغرز مطالعہ تحقیق و حوالہ کے موجود ہو لائبریری سائنس کے اصولوں کے مطابق ترتیب دیا گیا ہو تاکہ مواد کے ڈھونڈنے میں دکت نہ ہو اور بلا امتیاز لوگ سے استفادہ کر سکے اور جہاں انسانی ذہن میں ابرنے والے ہما قسمی سوالات کا جواب بھی مل سکے ٹھیک definition ہو گئے یہاں پر ہماری complete اب آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی question ہو تو آپ کر سکتے ہو اس کے مطابق کہ یہ کس طریقے سے اس کو آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئیے اگر کوئی بچے جنہوں نے F level پہ نہیں پڑا وہ بھی بتا دیں تاکہ ہم لوگ پھر پیچھے سے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو اور دہرالے رنگاناثن کے پانچ اصول اور یہ آش اور بنی پالوی یہ تو سارا کچھ آپ history میں میرا خیال ہے کہ آگے آئے گا تو پھر اس میں ہم لوگ دیکھ لیں گے اب اس کے بعد بیٹا ہم نے پڑھنی ہے کتب خانے کی اقسام اچھا آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو third year اور fourth year کا paper ہوتا ہے بیٹا وہ سارا کا سارا subjective ہوتا ہے 20-20 number کے questions ہوتے ہیں اور وہ 20 number کے questions جو ہیں وہ آپ نے آپ کے ذہن میں اور آچھا آپ کا practical بھی ہے آپ نے practical book بھی ہے جو آپ لوگوں نے بنانی ہے حافظ صنا اللہ کی کتاب آپ لے لی جائے گا پہلے تو میں نے یہ اکارا اس پہ عاقف آلو کے منگوائی ہوئی تھی books اب بھی بھی شاید وہاں پر available ہوں گی آپ وہاں سے لے لی جائے گا نہیں ہوں گی تو پھر جو ہے وہ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی اور انتظام مطلب کالج کی طرف سے ان کو کہہ دیا جائے گا نا وہ کتابیں منگوائی لیں گے اور پھر وہ اس کے حساب سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے مطلب یہ جو questions ہیں اس کو آپ نے ایسے تیار کرنا ہے کہ آپ جب لکھنے بیٹھو تو آپ کے پاس بیس نمبر کا مواد ہونا چاہیے آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو attempt کرنا ہے question کو اور یہ questions مطلب یہ سارے subjective ہی آپ نے attempt کرنے اور اس میں آپ جتنی definitions لکھو گے پچھلے سال تو میں نے بیٹا یہاں پر وہ assignments بنوائی تھی اور بڑی اچھی بچوں نے بنائی ہوئی تھی تو ابھی میں بتا کرواتے ہوں شاید لائبریری میں کسی کی پڑی ہو یا پھر بچوں کے پاس جو پچھلی fourth year گئی ہے ان کے پاس شاید ہوں تو وہاں سے آپ لوگوں کو شاید مل جائے بہرحال میں ان بچیوں سے رابطہ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہیں چلے آج کے لیے آپ اتنا ہی بیٹا کریں آج آپ نے اس کو کرنا ہے definition ہے اس کی اور آپ نے سمجھنا ہے کہ لائبریری کس جگہ کو کہتے ہیں اور لائبریری science مطلب science ایک علم ہے اور لائبریری ایک جگہ ہے اس بات کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے انشاءاللہ پھر آپ next lecture میں ہماری ملاقات ہوگی اس میں پھر آپ کو details سے بتائیں گے آگے next کتب خانوں کی اقسام وغیرہ اور سارا کچھ اس میں آپ کے جو ہیں بیٹا chapter دو تین جو ایک تو bibliography والا chapter آپ کا آن ہے اور ایک آن ہے آپ کا classification والا یہ chapter جو ہیں یہ آپ کے تھوڑے آپ کو مشکل لگیں گے تو ورنہ اور باقی جو ہے وہ تو آپ انہیں پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بیٹا اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ہاں جی اسلام علیکم بچے آپ لوگوں کی لائبریری science کے یہ کلاس ہے بیٹا آپ لوگوں کا تھرڈیئر کا جو ہے سلیبس وہ آپ کو پتا ہوگا آپ لوگوں نے بکس بھی میرا خیال ہے خرید لیوں گی بہرحال بکس آپ جو ہے نا وہ خریدی ہے گا شبیر شاہد ہوتوانی کی کتاب ہے چھوٹی سی بک گرین کلر کا اس کا ٹائٹل ہے رہبری لائبریری science یہاں پر آپ کو ذرا یہ ایزی وے میں لکھی ہوئی ہے باقی جو کتابیں ہیں وہ ذرا